This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. ناظرین ویلکم ٹو دو مارکٹ شو میں ہوں علی ناصر آج اس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے کنیڈین ایمیگریشن بہت سے سوالات موصول ہوتے ہیں لوگ آپ پتہ پاکستان میں کبھی کبھی دہری شہریت رکھنا پسند کرتے ہیں کینیڈا آنے جانے میں بھی آسانی رہتی ہے سنائے وہاں تعلیم بھی جو ہے وہ بھی مفت ہے تو بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ ٹائمز کے اندر کینیڈا گئے ہیں یا پھر اس طرح سے ہے کہ دے ہیو ٹو سٹیشن پاکستان میں بھی رہتے ہیں اور کینیڈا میں بھی رہتے ہیں اور بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر یہ پروگرام ہم نے کیا ہے آج اورگنائز کوشش کریں گے آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ what are the dynamics of Canadian immigration ویلکم کروں گا جناب آمیر اسماعیل صاحب کو جو کہ آمیر اسماعیل and associates organization جو ہے اس کے سربراہیں ویلکم کروں گا سر آپ کو شکریہ ویلکم کروں گا سکتا ہے اچھا گفتگو کا آغاز سے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور ان خواب جو ان خوابوں کو حقیقت بنتا وہیں دیکھتے ہیں ایسی enabling environment میں یہاں پر پاکستان میں law and order کے مسئلے مسائل بھی ہیں to be very frank بلہ ایک تو ہمارے ہاں لوگ تھوڑی سی کر دیتے ہیں مفسوس کے ساتھ کہوں گا پتہ نہیں آپ اتفاق کریں یا نہ کریں بلے منافقت آپ سمجھ لیجئے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ بہتر کل کے لیے لوگ بڑے جتن کرتے ہیں آج صبح میں ایک اشتہار بھی دیکھ رہا تھا کہ لوگ اپنی اولاد کی تربیت و تعلیم کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر تو میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز کریں تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں بہت سارے لوگ تو کینیڈا کی لوکیشن سے واقف ہیں شاید پاکستان کو بھی اتنے اچھے طریقے سے نہیں جانتے جتنا اچھے طریقے سے کینیڈا کو جانتے ہیں تو مختصرا میں چاہوں گا کینیڈا کا تعریف کرنا ہے بطور ملک کے کینیڈا جیسے آپ نے کہا کہ کافی سارے لوگ الڑی اس کے بارے میں جاتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور آبادی گوکیش کی بہت کم ہے 30 ملین پیپل اونلی وہ بھی یو ایس بورڈر کے ساتھ اربن ایریاز میں وہ رہیش پذیر ہیں 30 ملین یعنی محس تین کروڑوں اور ہم دو جناب پتہ نہیں کتنے کروڑوں کا ملخیر اچھا ہے جی جناب تو لوگ کم ہیں لیکن نیچرلی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ وہاں پر بڑی اچھی طریقے سے جانی پہچانی جاتی ہے ایسا نہیں کہ اگر آپ پاکستان کا نام لیں گے کینیڈا میں تو وہ کوئی اچھمبے کی بات ہوگی اچھا خراب ریپوٹیشن نہیں ہے جیسے اچھی ریپوٹیشن ہے اور انٹیگریٹیڈ ہیں سوسائٹی ہیں انٹیگریٹیڈ بھی ہیں اور وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ریفائنڈ لوگ وہ لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں اور عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ امیگریشن ایٹین سکسٹی سیون سے جب سے وہ قائم ہوا ہے وہ ملک جو ہے امیگرنٹس کے اوپر ہی قائم ہوا ہے تو اس لیے جو وہاں پر بارڈ کینیڈینز بھی ہیں یا کوکیشنز بھی ہیں وہ خود امیگرنٹس ہیں وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں مچ لائک امریکہ مچ لائک نورت امریکہ اب آجداد جو ہے وہ یورپ سے آئے تھے پھر انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ انسان سارے برابر ہوتے ہیں فرانس کے بھی بہت سارے لوگ آباد ہیں فرنچ کمیونٹی ہیں ایک صوبہ تو ہمارا پورا فرنچ کیوبیک جو ہے وہاں پر فرنچ سپیکنگ لوگ ہیں نائنٹی پرسنٹ تقریباً تو فرنکو فون بھی ہیں انگلو اور پاکستانی کمیونٹی کافی ہے اچھا پاکستانی کمیونٹی بھی ہے وہاں کیوبیک میں بھی ہے اور کینیڈا میں تو اوور آل جیسے آپ نے کہاں اربن ایریاز میں تو کافی ہے ٹرانو ہمارا شہر ہے اب انکوور ہے کیلگری ہے ایڈمنٹن ہے ان تمام شہروں میں پاکستانی اور نمائیں ہیں مسیس ساغا بھی ایک شہر میں نے سنا ہے بہت زیادہ مسیس ساغا جو ہے وہ ٹرانٹو سے ہی ملک ہے اور ہمارا ائرپورٹ جو پیئرسن ائرپورٹ ہے وہ مسیس ساغا میں مطلب بہت سارے پاکستانی میں دیکھتا ہوں وہ ذکر کرتے ہیں اپنا ایڈرس بتاتے ہیں جی ہاں تو پاکستانی کمیونٹی وہاں زیادہ ہے مسیس ساغا میں it's a very good city اور نیور سٹی بھی تو لوگ prefer کرتے ہیں کہ وہاں and you are saying that it's very close by yes 35 km یعنی کراچی کے حساب سے تو کوئی ڈسٹنس ہی نہ ہوا لیکن پھر بھی information is always good to come by اچھا توڑا سا یہ بتائیے گا کہ مستقبل کے لیے لوگ زیادہ سوچتے ہیں اپنا تو career opportunities کیسی ہیں Canada کے اندر وہ ذہن میں جو سوالات آج کل آتے ہیں تو کیسی ہیں job opportunities ہاں میں صدفہ کروں گا کہ immigration تو ایک مرحلہ ہے لیکن جب آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو اصل مرحلہ جیسے teething effect کہتے ہیں وہ جو مشکلات life جو ہوتی ہے تو اس میں career naturally لوگ پرسو کرنا چاہتے ہیں بلکل 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 اور ان کا ارادہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے career کو کریں تو opportunities کافی ہیں یہ اس بات کو لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم وہاں پر اترتے ہیں اپنی پاکستانی qualification لے کر کے اور اپنا پاکستانی experience لے کر کے تو اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور اس میں کچھ محنت بھی درکار ہو سکتی ہے جیسے کہ educational qualification کو اپنا upgrade کرنا یا بیش سر occupation یا وہاں اکلمٹائز ہونا وہاں کی زبان کے ساتھ زبان کے محول کے ساتھ اور یہ کیونکہ mostly occupation جو ہیں وہ regulated ہے licensing چاہیے ہوتی ہے تو ضروری ہوتا ہے جسے آپ as a doctor جاتے ہیں service provider یا professionals تو اس میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے دکت ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ life life کے جو challenges ہیں one has to get aware of اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اپورچنٹیز ہیں اور وہاں پر اس کو سراحہ بھی جا رہا ہے آپ کے talent کو تو آپ یقینا چاہیں گے کہ وہاں پر محنت کی جائے تاکہ اس کا کوئی سمر بلے آپ کو اچھا یہ جو بڑے شہروں کا ذکر کیا ہے ہم دوبارہ سے چاہوں گا آپ ان بڑے شہروں کا ذکر کیجئے جن کا ہم ٹیلیویجن پر بھی ذکر سنتے رہتے ہیں جو کہ modern metropolitan environment پروائیڈ کرتی ہیں جو بہت بڑا شہر ہے اس کے اندر کافی ساری communities ہیں پاکستانیز بھی ہیں خوبصورت شہر ہے ہم آنگی لوگوں میں بڑھتی ہے جب آپ دوسرے لوگوں سے دوسرے culture سے دوسرے مذہب کے لوگوں سے گرین بھی ہے سب سے زیادہ lakes بھی ہیں میٹھے پانی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ الگ الگ رنگ و نسل کے لوگوں کے ساتھ جواب رہتے ہیں تو آپ کے اندر جو ایک جذبہ ہونا چاہیے سات مل جل کے رہنے کا تو شاید وہ کچھ اس میں harmony or patience I would not use the word tolerance لیکن جیسے کہنا چاہیے کہ جیسا کہ انسان آپ realistic ہو رہے ہیں جیسا کہ انسان کو بنایا گیا ہے اس حساب سے وہ پھر اپنے آپ کو act کرنا شروع کرتا تو it's a good opportunity for people اور خاصو سے بچوں کے لیے جب وہ جاتے ہیں وہ پھر اس ماحول میں پروان چڑھتے ہیں جس کے اندر تمام لوگ دنیا جہاں سے وہاں پہ رہا ہوں How would Canada be different from the United States of America اگر ویسے دیکھا جائے کیونکہ آپ میرے سوال کو سمجھ گئے ہیں میں سمجھیا تو تھوڑا سا ناظرین کو اس بارے میں بتائیے immigrant کے point of view سے جو ہم جاتے ہیں جب دنیا کے مختلف ممالک میں تو ہمارا سب سے بڑا concern ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے لیا جائے گا کیا ہمیں کھلے arms کے ساتھ لیا جائے گا یا پھر ہمیں تھوڑا سا reluctance نظر آئے گا اور at the end of the day آپ رہتے ہیں بلاخر عام انسانوں کے ساتھ تو ان کا کیا attitude ہے ان کا کیا رویہ ہے آپ کے ساتھ تو میں نے یہ محسوس کیا ہے اب میری ذاتی رہا ہے اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سے اختلاف کریں لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو Canadians ہیں وہ زیادہ aware ہیں immigrants کے معاملے میں اور وہاں پر ایک اچھی بات ہے USA میں بھی کافی عرصے immigration ابھی بھی ہوتی ہے تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ homogenous mass بنتا ہے US میں لیکن Canada میں بھی ایسا ہوتا ہے but ایک ایسا مزائک ہے وہ جس میں آپ کی اپنی identity بھی برخراہ رہتی ہے جس کو وہ cherish کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے آپ انڈیا سے ہیں آپ کے اپنی شناخت ہے شناخت بھی ہے اور آپ Canadian بھی ہیں تو وہ جو harmony نظر آتی ہے اور جو softness نظر آتی ہے لوگوں کی welcoming nature نظر آتی ہے وہ مجھے Canada میں بہت بہتر نظر آتی ہے اچھا تھوڑا سا لوگوں کے بارے میں بھی بتائیے کیونکہ ذہن میں ایک اور ویسے بھی انسان کو ایک تجسس ہوتا ہے کیونکہ جیسے دیکھئے Australia اور New Zealand دو موالک ہیں لیکن New Zealand کے رہائشی اور Australia کے رہائشیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ان کے روئیوں میں ان کے انداز میں ان کے خیالات میں تو اس طرح Canada کے لوگوں کے کیسے خیالات ہیں کیسی سوچ آیا سوفٹ ہیں یا Australia والوں کی طرح ہارڈ ہیں ہاں اگریسیو ہیں تھوڑے کیا کہتے ہیں دوسی کرنے میں جلدی دوسی کر لیتے ہیں تھوڑا رکھتے ہیں کیا بتائیے جو Canadian سے وہ زیادہ talkative ہیں وہ چاہتے ہیں کہ باتچیت کریں اور اجنبیوں سے بھی باتچیت کریں اور جب آپ جاتے ہیں as a newcomer تو آپ کو اتنی زیادہ مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پتا ان فیکٹ وہ مضاہمت آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے کیونکہ آپ کے اندر تھوڑا سا فیئر ہوتا ہے اجنبی محول میں آپ جا رہے ہیں نیا کلچر ہے نئے لوگ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ Canadians have proven themselves کہ انہوں نے اپنے doors کتنے عرصے سے لوگوں کے لئے کھولے رکھے ہیں جب لوگ وہاں جاتے ہیں اس کے باوجود کہ وہاں پہ جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے باوجود جہاں کچھ drawbacks ہو سکتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ بیشتر لوگ واپس آتے ہوں یا لوٹ جاتے ہوں اپنے ممالک کو کیونکہ ان کو کنڈیو سے محول مہیا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر grow کرتے ہیں اور آج کل تو ہم ایک interesting lifestyle دیکھ رہے ہیں کیونکہ realistic تو ہونا ہے after all وہ یہ ہے کہ لوگ hop up out کرتے رہتے ہیں and they have like two stations ہم کہتے ہیں بھائی ہم اپنے home country میں بھی کچھ وقت سرف کریں گے کچھ وقت ہم کینیڈا میں بھی سرف کریں گے اور میرے خال سے کینیڈا کے immigration قوانین بھی اسی چیز کو دیکھ کر نظر میں اس چیز کو نظر میں رکھ کر بنایا گئے ہیں کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں کہ مخصوص وقت آپ کینیڈا میں گزاریئے باقی وقت آپ اپنے ملک میں گزار لیں کچھ اس طرح کی چیز ہے نا ہم دیکھتے ہیں دو status ہوتے ہیں آپ جب اترتے ہیں کینیڈا تو آپ پامن resident ہوتے ہیں وہاں کی رہائشی ہوتے ہیں resident much like the green card much like the green card when you spend three years in Canada which is going to be changed to four years in the near future but ابھی فیلال three years جب آپ گزارتے ہیں تو you become a citizen and you get a passport مقاعدہ شہری بن جاتے ہیں مقاعدہ آپ شہری حقوق بھی مل جاتے ہیں اصل میں اگر آپ compare کریں تو شہری حقوق resident اور citizen کے بالکل یقصہ ہیں سوائے اس کے کہ citizen vote دے سکتا ہے آپ vote نہیں دے سکتے as a resident یا پھر آپ election لڑ سکتے as a citizen resident نہیں لڑ سکتا یا citizen اس کے پاسپورٹ ہوتا ہے can travel around the world ویزا فری بہت سکنریز کو ویزا فری اور یہ کہ as a citizen جو ہے آپ government کے جو ادارے ان میں آپ کو preference دی جاتی ہے جو آپ ملاز بند میں ویسے otherwise بچوں کی تعلیم ہو یا آپ کی اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے medical facilities جتنے بھی مراد جسے کہہ سکتے ہیں وہ citizen اور immigrants مراد برابر ہیں responsibilities برابر ہیں سوائے ان کچھ differences facilities اور privileges کو آپ نے explain کر دیا اچھا یہ بڑی حیران بات ہے وہ بڑی مزیدار بات ہے کہ وہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی بہت سارے سرکاری ملازمتوں میں جا کے دوسرے ممالک میں لگ رہے ہیں یہ پہلے کم تھا ٹرینڈ لیکن کینیڈا میں تو کم از کم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں ان کو ترجی بھی دی جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو پروف کرنا چاہتے ہیں کہ امیگرنٹس کو اسیملیٹ ہونا چاہیے ان کو نظر آنا چاہیے چاہے وہ پولیس فورس ہو چاہے وہ ایون فورسز ہوں دی پرفر کہ ہماری ڈیورسی فائیڈ نیچر کی ورک فورس ہو اور لوگ ہارمونی میں پھر وقت سارے اپنا اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز آپ نے بتائی ہے ویسے ریشو کم ہوتا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ اپس آپشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ پرانے دوست کہاں گئے کدھر رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ بڑے آسانی سے وہاں پہ کیریئرز وغیرہ کو بھی پرسو کر رہے ہیں اچھا وہاں پر مختلف پہلے کیا تھا میں تھوڑا آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس بارے میں کہ چند شعبہات تھے جہاں پر آپ جا سکتے تھے ملکہ آپ کوئی لسٹ ہوتی تھی وہ اس میں کہتے تھے کہ آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے اگر آپ یہ یہ آپ کی کوالیفیکیشنز ہوں گی آپ کے بہتر چانسز ہوں گے ایسے نہیں کہ منع نہیں کرتے تھے لیکن کہتے تھے آپ کے بہتر چانسز ہوں گے کوئی سکور کارڈ یا سکور شیٹ ہوتی تھی یا پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک انویسمنٹ پروگرام ہے جس کے اندر آپ سرمایہ بینک آف کینیڈا میں جمع کروا دیجئے تو فاسٹ ٹریک ہو جائے گا معاملہ ایک طرح سے پائنٹ والا وہ بیو ہو جاتی تو یہ دونوں نظام ذرا سمجھائیے گا موجودہ نظام بھی ذرا سمجھائیے گا کینیڈا کا جو پروگرام ہے آپ نے جیسے فرمایا کہ دو عصوں میں منقسم ہیں ایک یا تو وہ بزنسمن یا پھر سکل ورکر پروفیشنلز جو پروفیشنلز ہیں ان کا جو کریٹیریا ہے وہ مور اور لیس ایک ہی جیسا رہا ہے جس میں آپ کی ایج ایڈوکیشن ورک ایکسپیرینس ان کی بنیاد پہ وہ سکورنگ کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی پاس مارک ہوتا ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے اور ان ریسن ٹائمز وہ پھر اس پہ بھی انہوں نے توجہ مبزول کر دی اپنی مرکوز کر دی کہ ایک اوکیپیشن لسٹ ہونی چاہیے جس کے اندر اور وہ اوکیپیشن لسٹ اس بنیاد پہ بنتی ہے کہ جی لیبر مارکٹ میں اس میں اکل مندی بھی ہے کہ ایمپلائیمنٹ آپ نے ظاہری بات ہے کہ آپ نے زیادہ بات ہے کنفائن کر دیا کہ جی اوکیپیشن لسٹ بات میں ان کو یہ ریلائز ہوا ہے کہ اگر ہم اوکیپیشن لسٹ بناتے ہیں جیسے ابھی پچاس اوکیپیشن کے لیسٹ ہی اچھا ایویل سٹاپ یو ایڈ ایٹ کیونکہ میں چاہوں گا یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بڑا اہم موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے لیسٹ ٹیک ایشورٹ بریک موسیقی موسیقی